موسیقی اس لئے اقبال نے ممبئی کو بمبئی کیں لکھا ہے جواب آزادی سے پہلے ممبئی کو بمبئی ہی کہا جاتا تھا آزادی کے بعد بھی برسوں تک بمبئی ہی کہا جاتا تھا اس لئے اقبال نے ممبئی کو بمبئی لکھا ہے تیسرا سوال ولایت جانے والے ہندوستانی طلبہ کے لئے انگلیش ہوتل کیوں موضوع ہے جواب ولایت جانے والے ہندوستانی طلبہ کے لئے انگلیش ہوتل اس لئے موضوع ہے کہ وہ نسبتن باقی تمام ہوتلوں کے تمام ہوتلوں کے عرضہ ہے چوتھا سوال اقبال نے چینی لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں کیا کہا جواب اقبال نے چینی لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں کہا کہ ہم ہندیوں سے تو یہ افیمی اقل مند نکلیں کہ اپنے ملک کی سنات کا خیال رکھتے ہیں سوال نمبر پانچ اس سبق میں اقبال نے کن زبانوں کا ذکر کیا ہے جواب اس سبق میں اقبال نے عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، اردو اور گجراتی زبانوں کا ذکر کیا ہے سوال نمبر چھے بخول اقبال بمبئی میں کون سی چیز نہیں مل سکتی جواب بخول اقبال بمبئی میں فراغت نہیں مل سکتی سوال نمبر سات سبق میں کس قوم کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے جواب سبق میں پارسی قوم کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے سوال نمبر آنٹھ اقبال بمبئی میں کس چیز کو دیکھ کر حیران ہوئے جواب اقبال بمبئی میں باب لندن کی کیفیت دیکھ کر حیران دہ گئے ہیں سوال نمبر نو اقبال کی بمبئی شہر کی تعلیمی حالت اقبال کو بمبئی شہر کی تعلیمی حالت کیسے معلوم ہوئی جواب اقبال کو بمبئی کی تعلیمی حالت نہایت امدح معلوم ہوئی سوال نمبر دس ڈاک میں کھڑے جہاز اور کشتیاں مسافر سے کیا کہہ رہی ہیں جواب ڈاک میں کھڑے جہاز اور کشتیاں مسافر سے کہہ رہی ہیں کہ سمندر کی وضعت سے نہ ڈر خدا نے چاہا تو ہم تجھے صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیں گے اب ہے مختصر جواب لکھئے جس کا پہلا سوال ہے اقبال نے انگلیش ہوتل کے پارسی پیر مرد کے تعلق سے کیا بات کہی جواب پارسی پیر مرد انگلیش ہوتل کے منتظم تھے ان کی طبیعت میں بڑا عجز و انکسار تھا ان کو یعجز ان کی دکان داری نے سکھایا تھا یعجز ایسا تھا کہ ہمارے علماء میں باوجود عبادت اور مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی ویسا انکسار پیدا نہیں ہوتا اقبال نے ان کے تعلق سے یہ بات کہی ہے سوال نمبر دو اسلامیہ مدرسے کے طالب علم کا جواب سن کر اقبال نے بمبئی کے مسلمانوں کے بارے میں کس خیال کا اظہار کیا جواب اسلامیہ مدرسے کے سردست مسلمان دینے سے قاسر ہیں اس لئے انجمن نے اسکول کو کالیج نہیں بنایا سوال نمبر تین بمبئی کو اقبال نے کس لحاظ سے عجیب شہر کہا ہے جواب بمبئی کے بزا بمبئی کے بازار کشادہ ہیں ہر طرف پختہ سربہ فلق امارتیں ہیں بازاروں میں گاڑیوں کی آمد رفق اس قدر ہے کہ پیدل چلنا محال ہو جاتا ہے یہاں ہر چیز مل سکتی ہے یورپ امریکہ کے کارخانوں کی کوئی چیز طلب کی جائے فوراں مل جائے گی یہاں کسی کو فراغت اور اتمنان نصیب نہیں ہیں اس لحاظ سے بمبئی کو عجیب شہر کہا ہے سوال نمبر چار پارسی قوم کی صلاحیت کے بارے میں اقبال کی رائے اپنے الفاظ میں لکھی جواب پارسی قوم ایک با صلاحیت قوم ہیں ان کے پاس روپے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہیں روپیا کمانا اس قوم کی عام ذہنیت ہے وہ ہر کام میں معاشی و اقتصادی سناعت کو ترجیح دیتے ہیں انہیں نہ کسی زبان سے دلچسپی ہے اور نہ ہی علم و عدب کا انہیں کوئی شوق ہے وہ ہر معاملے کے مالی و افادی پہلو سے متعلق زیادہ سوچتے ہیں سوال نمبر پانچ انگلیش ہوتل کے عجام کے بارے میں چند جملے لکھیے جواب انگلیش ہوتل کا عجام ایک باخبر اور بیدار مقض شخص تھا وہ ہندوستانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جانتا تھا گجراتی اخبار بیلا ناغہ پڑتا تھا اسے جاپان اور روس کی لڑائی کی پوری جانکاری تھی وہ دادہ بھائی نورو جی کا نام بڑے عزت سے لیتا تھا تو بچوں اس سبق کے سوالات و جوابات یہاں پر ختم ہو گئے اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو ٹیلیگرام گروپ جوائن کیجئے لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اور ہمارے سیکنڈ فیکٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی بھی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیا سبق لے کر تب تک کیلئے اللہ حافظ